اسلام علیکم فرینڈز آپ کیسے ہیں آج میں آپ کو سمیوں کا زردہ بنانے کی ریسی بھی بتاؤں گی نہایت اسی ہے اس میں بہت کچھ نہیں ہے صرف آپ کو بہت مختصر چیزوں میں بہت جرد تیار ہو جاتا ہے اس میں آپ کو لینا ہے آدھا کلو ایک پاو سمیہ اور اس میں جائے گا چار چمچ اس میں جائے گا ایک پاو چینی اور چھوٹی لہچی سب اپنے ہاتھ کے جائے گا اور بھی جائے گا تقیباً چھوٹھائے گا آپ کو سب سے پہلے کھی دینا ہے اور کھی میں آپ چھوٹی لہچی ڈال دیں گے دیکھئے آپ کھی ڈال دیئے اور کھی گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ایک چھوٹی لہچی شامل کر جائے گا اس کے بعد سمیہ ڈال دیں سمیہ کو آپ پہلے سے ہی اچھی طرح ہاتھ سے چھوٹا چھوٹا کرتے گا ورنہ وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کھانا پکاتے ہوئے یہ کھاتے ہیں جب آپ دیکھیں گے سمیہ آپ کو سمیہ پر رکھیں گے کہ وہ جا 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 جاتی ہیں تو آپ اس کو اس طرح پر رکھیں گے ہے کے بعد میں سمیہ تک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے پھرا دھر یہ اور جب یہ دیکھیں گے کوئی سمیہ پھر رکھیں گے آپ نے تو دیکھائیہ ہوتا ہے کیونکہ تم نہیں دیکھائے تو ٹھا ہوتا ہon گے آپ پھر رکھ رکھیں گے آپ کیا کریں گے اس کو فرائی ہو رہی ہے فرائی ہونے پار اس کو آپ اس میں بھی کھولے بطن میں کھال لیں گے اس کو نکال لیجئے گا اور ایک اور دیجئے گا اس میں تو ایتا مچ کی جاریے یہ ڈال جائے گا جب یہ گرم ہو جائے گا تو آپ اس میں چھوٹی لائچی شامل کر جائے گا یہ جب سے کرو کرانے لگے جب یہ ستر بہتار سو جاتا ہے بس ہی ہو جائے گی تو دیر میں ہی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کریں گا زیادہ تیز ہی نہیں جائے کیونکہ وہ جل جل جاتی ہے اس کے بعد ہی اس میں جالنا ہے چینی ایک کب کیونکہ ہم نے ایک پاؤ سوئیری تھی تو اس میں جتنی ہمیں سوئیریں بھی اس میں چینی سے دول پانی یہ دیکھیں ہم نے اس میں آدھا لٹل پانی یعنی دو کپ ہم نے اسے پانی بھڑک میں ڈال دیں اور اس کو تیز تیز مکس کرنا ہے تاکہ چینی سے چینی چلی لیے چینی اور پانی ڈال کے ایک جوٹی تھے اور یہاں پر الگ برطن میں کھی میں چھوٹی لائک چھی ڈال دی جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈال دے جائے گا پانی ڈال ہو گیا ہم نے اس میں پانی ڈال ہو گیا تو ہم نے اس میں جو ہم نے پانی کیری تھی سروں گیا ڈال دی میں کھلیوی آئیے بزر آئیے بہت سکردی جس سے ہم نے چاور بناتے ہیں سادے چاور بیکل اسی طرح ہی نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی چند چٹ نہیں بہت ڈیسٹی رکھتی بہت جل بند آتی دیکھے اس میں جوش آ رہا ہے یہ پکر گی پہلے سے پھلا چھوڑ دیا تاکہ ہمیں انتاظہ ہو جائے کے آئے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ تک پر آنے والی ہے تک پر آگئی تو ہمیں یہ سکھا پڑر دور یعنی فل کرین دور لینے آپ کو وہ ہمیں چار چمچ دیتے ہیں وہ ہمیں اس میں ڈال دیئے اور اس پر ہمیں ڈنک کر دیئے اس طرح کرنے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے جس سے ایسے محسوس ہیتا ہے جس سے ہم نے اس کو اوپر سی کھوئیر ڈال دیو بہت اچھا ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو ہماری چینل ہماری ریسی پسند آئی تو ضرور کمیش رکھیے گا ہمارا چینل لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جس ہنٹی کا بیٹر نے اسے ضرور کروائیے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو چیز اس کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں یاد رکھئے لاو پیس انچی کے کچن کے ساتھ پھر انش ضرور کروائیے گا